ہلو میں ہولی آپ کا دوست نامی موٹیویشنل سپیکر نامی بیزنس کوچ ایک ویڈیو شاید انور صاحب کے میری نظروں سے گلدے جس میں وہ کہہ رہے تھے ہوئی اس مفتی مفتی کون ہوتا ہے دو ختابیں پڑھو تم بھی مفتی بن سکتا ہے شاید انور صاحب میں آپ کو بتاؤ تو کہ مفتی کون ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر آپ مومنین سے علماء کرام کے درجے ہیں وہ سات سو درجے بلند ہوں گے اور دو درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ پانچ سو سال کا ہوگا یہ ہے ہم لوگوں کو جنت میں چلے جائیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے وہاں علماء کا یہ عالم ہوگا وہاں مفتیان اکرام کا یہ عالم ہوگا کہ وہاں ہم لوگوں سے سات سو درجے جو ہے وہ بلند ہوں گے یہ علماء کا مقام اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ قریب جب بندوں کو اٹھائے گا تو علماء اکرام کو الگ فرماتے گا اور فرمائے گا کہ علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں اور اس لئے میں تمہیں علم اطا کیا تھا کہ میں تمہیں عذاب نہ دوں تو جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اللہ قریب علماء اکرام سے بروز قیامت جب لوگوں کو اٹھائے گا تو کلام فرمائے گا یہ ہے علماء کا مرتبہ یہ ہے علماء کا میار اور آپ کہہ رہے مفتی مفتی کون ہوتا ہے دو کتابیں پڑھ کے مفتی بن جاتے ہیں تو جاؤ پڑھو دو کتابیں مفتی بن جاؤ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے آپ ای کامرس کو پرو موڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں ایمازون سکھاتے ہیں ڈراب شپنگ آپ سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کے کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے آپ گالیاں دے کے سکھائیں جیسے دل کرتا آپ سکھائیں مار کے سکھائیں لیکن لوگوں کے ایموشنز کو مت چھڑا کریں ٹھے ہوگیا آپ دین کو مت چھڑا کریں آپ کو قرآن پرنا آتا ہے آپ کو عربی پرنے آتے ہوگی لیکن آپ عالم نہیں ہے مفتی نہیں اگر آپ مفتی ہوتے پھر آپ کا مفتی سے ڈیبیٹ کرنا بنتا پھر آپ اس کو جواب دے پاتے لیں آپ مفتی نہیں ہے اب کے پاس دین کا علم نہیں اس بات کو مان لیں ایکسپ کر لیں اور اپنے آپ کو جب چیلنج دے اگره چار سال میں بھی دنے جو نا عالم بن جاؤں گا میں بھی دین کے ڈگری لوں گا میں بھی آلیم بن جاؤں گا علمائی کرام کے بہت 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 فزیلہ تھے کتابوں کے اندر لکھا ہوئے روایتوں کے اندر لکھا ہوئے آپ علمائی کرام سے مت گھڑا کریں آپ ان سے ٹکر مت لیا کریں آپ اپنا کام کریں علمائی کرام کو اپنا کام کرنے تھے اگر علمائی کرام کبھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بندے کو گالی دے رہے گالی دینا غلط بات ہوتی ہے غریبوں کو غریب کہنا غلط بات ہوتی ہے دل ازاری ہو سکتی ہے تو اس عالم کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اس عالم کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا آپ اس طریقے سے آگے سیدھا عالم کے اوپر سیدھا مفتری کے اوپر اٹیک کرنا نئی شروع کر دیا کریں یہ چیزیں آپ کو شعبہ ہی نہیں دیتی میں کہتا ہوں گر ہندی کے اندر بولوں آپ ایک غلط ٹریک پہ چل لیں لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیل لیں بے وجہ کہ آپ دشمنیاں بنانے والے کام کر رہے ہیں اس چیز سے دور رہے ہیں لوگوں کے دین کو نہیں چھڑا کریں پولٹکس کو مت چھڑا کر اگر آپ کو فوشل میڈیا کی دنیا میں آگے جانا ہے ورنہ آپ کا گیم بہت تھوڑا رجائے گا آپ بہت لوگوں کو بہت کم وقت میں اپنا دشمن بنا لیں گے اسی طریقے سے علماء اکرام کی اور بھی بہت ساری فضیلت کتابوں کے اندر لکھی ہوئے کہ روایت مطابق برود قیامت جب علماء اکرام جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ کریم ان کو جنت میں جانے سے روک دے گا اور فرمائے گا اکیلے کہاں جنت میں جاتے ہیں لوگوں کی شفاعت کرو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ یہ مقام علماء کا یہ مقام مفتیان اکرام کا کہ برود قیامت برود محشر اللہ کریم ان کو یہ اختیار دے گا شفاعت کا اختیار دے گا اور ان لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے کوئی جنت میں لے کے جائیں گے ہم لاکھوں کمالیں کروڑوں کمالیں سو کروڑوں کمالیں دس کروڑوں کمالیں ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہم علماء کرام کی جوتی پہ لگی خاک ہے نا اگر ہم اس کے برابری پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو آجز رکھا کریں بہت پیسے آپ کے پاس سو کروڑ ہوگا دو سو کروڑ ہوگا پانچ سو کروڑ ہوگا ہزار کروڑ ہوگا آپ کے پاس سلطنت کے بادشاہ تو نہیں ہے سلطنت کا بادشاہ خلیفہ حارون رشید ملفزاتِ آلہ حضرت میں لکھا ہوا ہے یہ کہ جب حارون رشید کے دربار میں علماء کرام آتے ہیں تو حارون رشید علماء کے عدب میں کھڑے ہو جاتا تو درباری کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین روبے سلطنت جاتا ہے سلطنت کا روب جو وہ کم ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرمایا اگر علماء کی تعظم میں کھڑے ہونے سے سلطنت کا روب جاتا ہے تو پھر جانے ہی کے قابل ہے ہاں فرمایا اگر جاتا ہے تو پھر جانے ہی کے قابل ہے وہ وقت کا بادشاہ سلطنت کا بادشاہ وہ علماء کے اتنی تعظم کرے اتنا عادب کرے اور یہاں ہم چند کروڑوں میں کم آگے بولیں نہیں یہ غلط ہے دیکھ مجھو گلط ہے وہ غلط ہے اس دور کے حاضر دور کے ولی اللہ کے ولی وقت کے مجدد پیرے طریقت رہبار شریعت حضرت اللہ ماں مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار فادر زفی زید دعوت برکتوانے فرماتے ہیں کہ میں جامیت المدینہ کے طلبہ سے محبت کرتا ہوں یہ جامیت المدینہ کے طلبہ کون ہوتا ہے جو عالم بن رہے ہوتے ہیں ابھی طلبہ ہیں ابھی سٹوڈنٹ ہیں ابھی بنے نہیں فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے اپنے لئے دعائیں محفرت کرتا ہوں یہ وقت کا مجدد وقت کا عالم کرو وہ جس کے چاہنے والے وہ فرما رہا ہے کہ میں عالموں کے جو عالم بن رہے ان کے صدقے سے اپنے لئے دعائیں محفرت کرتا ہوں اور ہم کہیں وہ اس مفدی اب وہ روپے کی جس بندے نے ارگنایزیشن کھڑی کر دیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بن رہے عالم ان کے صدقے سے اپنے لئے دعائیں محفرت کرتا ہوں اور ایک بندہ چند کروڑ روپے کم آگے کہہ رہا ہے وہ اس مفدی آنکے سے پوچھئے گا کہ والی صاحب آپ کا نکاہ کس نے پڑھایا تھا تو کسی بلینے نے پڑھایا تھا ڈراب شپنگ کرنے والے نے پڑھایا تھا ایمازون کے بانی نے آپ کے والی صاحب کا نکاہ پڑھایا تھا نہیں ہے والی صاحب جاؤں دیں گے فلا مزی سے ایک عالم صاحب آئی تھے انہوں نے میرا نکاہ پڑھایا تھا انہوں نے ہی دعا کرائی تھی انہوں نے ہی دعا دی تھی آپ جو اس دنیا میں آپ کا جو وجود آیا ہے نا وہ اس عالم کے وجہ سے آیا جس نے آپ کے والد صاحب کا نگاہ پڑھایا تھا اگر مفتیان اکرام نہیں ہوتے عالم نہ ہوتے آپ کے والد کا نگاہ نہیں پڑھا جاتا تو آپ بھی ضرور زبین پر قدم نہ رکھ سکتے تھے آپ نہیں آ سکتے تھے جس جس کو مانیں تسلیم کریں علماء کا عدب کریں میں آپ کو کوئی یہاں پہ ہیٹ دینے نہیں آیا آپ کو گالیاں دینے نہیں آیا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں بہت اچھا کام کریں لوگوں کی خیر کا کام کریں لوگوں کو ایک ایسے ٹریک کے پیچھے لگا رہے ہیں جسے گروبہ دور ہو سکتے ہیں اسے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں میں بھی دندات پیسے کی بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن بیلنس رکھا کریں دیکھیں میرا آپ کو فارم نہ بتا دیا ہے دین کو نہیں چھڑا کریں پولیٹیکس کو نہیں چھڑا کریں ابھی آپ کے ایک ویڈیو اور بھی گزی آپ راشد مناس صاحب کو کہہ رہے تھے چھوڑ دو ان کی کہانیاں سنا رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ دو اس کے ساتھ قوم کے جذبات ہوتے ہیں ایموشنس ہوتے ہیں ان چیزوں کو مت چھڑا کریں لوگوں کو گالیاں دیں برا بلا بولیں ییس بول جی بول بولیں گریب ہو نوکری پار ہو بولتے ہیں جو آپ کا دل کریں بولیں ایموشنس کو نہیں چھڑا کریں یہ ایموشنس کو جب ہم چھڑتے ہیں تو ہم اپنے لئے دشمن پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے لئے کام کو کرنا مزید مشکل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ میری باتیں آپ کو بولیں نہیں لگی ہوں گے آپ میرے مینٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ آپ کی ویڈیو دیکھے سیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھے ہم کام کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ بے وجہ کی ہیٹ لیں مجھے ہیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا مجھے ہی پتہ نہیں پڑتا لیکن نہیں لیں ریلیجن کو مت چھڑا کریں ٹھیک ہے اپولیٹس کو مت چھڑا کریں ٹھیک ہو گیا دین کا مسئلہ عالم کو بیان کرنے دیں آپ ایمازون کے مسائل بیان کریں ڈوب شیپنگ کے مسائل بیان کریں کرپٹو کے مسائل بیان کریں سٹاک مارکٹ کے مسائل بیان کریں ٹھیک ہو گیا ہر بندے کو اپنا کام کرنے دیں ٹھیک ہے پلمبر کو پلمبر کا کام کرنے دیں اس کو نہیں بولیں کہ آجا میرا آپریشن کر دیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کریں سب کا کام اپنے ذمہیں لے لیں گے تو آپ بہت زیادہ مشکلے پھر جائیں گے اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں بلکل بھی یہ ویڈیو نہ تو صرف شاہد انور صاحب کے خلافتی نہ ہی مفتی تارک موسود کے فیور میں تھی میں جنرل ہی سارے دین کے عالموں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں مفتی آن اکرام ہیں جو دین کے عالم ہیں صحیح دل عقیدہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں احترام کرا کریں احترام لازمیں با ادب با نصیب بے ادب بات نصیب ٹھیک ہوگئے ادب کی بات ہے ادب کے خلاف نہیں جائے کریں املا بہت خیر ہے کہ پیسے کماتا رہے ہیں جائے شاہد انور کے بعد سیکھیں ایمازون سیکھیں ڈاپ شپنگ سیکھیں جائے کرپٹو سیکھیں جائے سٹاک مارکٹ اور دن رات پیسہ کمائیں کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ حلال طریقے سے بلینر بندہ غلط بات ہے کوئی بھی عالم ان کو ملے گا یہ نہیں بولو گا کہ پیسے کمانا بہت غلط بات ہے نہیں عالم کوئلم ہوتا ہے مفتی کوئلم ہوتا کہ یہاں پیسے کمانا بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ لما نہیں کرتے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ بھی آگ ہوگی ویڈیو بسنا ہے تو اپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو رائک کریں دے بلوں گا اب سنگلی ویڈیو میں ٹھیک سائم اللہ آمیس